کتنی فضول خرچی اس ملاد کی ریالیوں میں مسلمان نوجوان نے کیا ہے اتنا فضول پیسہ جو لٹایا سڑک پر کیک بنا دیا ڈیکروشن کر دیا وجلیاں لگا دیا اور بڑی بڑی گاڑیاں بک کر کے نوجوان اس میں ریالیاں نکال رہے ہیں فضول پیسہ اڑا رہے ہیں اور یہ جتنا فضول خرچہ تم نے کیا ہے تمہاری مسلمان غریب بہنیں جس کے گھر میں چار چار بہنیں بیٹیاں بیٹیو بھی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں موڑے ماں باپ دوائی کے لئے تڑپ رہے ہیں غریب لوگ دو وقت کی روٹی کے لئے پریشان ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے بیچین ہیں کیا تم یہ ریالیوں کا پیسہ ان غریب بیواؤں پہ نہیں لگا سکتے ان یتیم بچوں پہ نہیں لگا سکتے ان ریالیوں میں تم نے کیا کیا تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں غیروں کا بستر گرم کر رہی ہیں پیسہ نہیں ہونے پر حرام نسل جنم دے رہی ہیں ان کی وقت پر شادیاں نہیں ہونے پر یہ بیسہ تم وہاں خرج نہیں کر سکتے نفس اور شیطان کے غلام نوکر چاپلوس مکار بن کر عشق کے ادائیگی کے محبت کے اظہار کے جو طریقے تم نے اپنائے ہیں ناج گانا بینڈ باجا ڈی جے جو تم نے لگایا ہے تمہیں کسی صحابی سے ثابت ہے کسی ولی سے ثابت ہے کسی نبی سے ثابت ہے کوئی ولی کوئی محدث کوئی فقی کسی نے بھی اس طرح کا کام کیا ہو انوار اللہ فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے جنہوں نے جامعہ نظامیہ کی بنیاد تالیے پوچھو ان سے جا کے ان کی کتاب انوار ساتھ یا ان کی جو کتاب ہے اس میں دیکھ لو اٹھا کے اور بڑوس ملک کے علماء کو جو تم اپنا ایڈیل نہ اور نمونہ بناتے ہو جا کے ان علماء سے تاہر القادری سے پوچھ لو یہ میلات جو اس وقت مسلمان بنا رہے ہیں یہ کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے فضول غرچی وضو بناتے ہوئے پانی بھی بیش کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور تم نے کتنا پیسہ اڑایا ہے اللہ کے نبی کے میلات کے نام پر تمہاری ماں بیمار ہے اسے تم نہیں دیکھ رہے ہو تمہارا باپ بیمار ہے اسے تم نہیں دیکھ رہے ہو اور یہ میلات کے نام پر پیسہ اڑا رہے ہیں ظالمانہ طور پر لوگوں سے پیسہ اصول کرتے ہو اور پھر اس میں خوشیاں منانے کی بات کرتے ہو ارے غریب جب تمہارے گھر پہ بھیگ مانگتے ہوئے ایک دو وقت کے نوالے کیلئے ہاتھ پھیلاتا ہے تب دینے کی توفیق نہیں ہوتی سڑک پر آتے جاتے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھلاتے ہو یہ کس نے طریقہ تمہیں سکھایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیروں سے مشابہت کیلئے منع فرمایا ان کے جیسا روزہ نہیں ان کے جیسی نماز نہیں یہودی افطار روزہ کا افطار مغرب کے بات کرتے ہیں مسلمان مغرب سے پہلے افطار کرے گا یہودی آشورہ کا روزہ ایک رکھتے ہیں ہم دو روزے رکھیں گے یہودی سلام ہاتھ کی اشارے سے کرتے ہیں ہم ہاتھ کی اشارے کے بغیر سلام کریں گے عبادات میں بھی ان کے جیسی عبادت نہیں ہونا اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور تمہارے جلوس تمہاری ریالیاں کیا گنیش کی طرح نہیں دکھ رہی تھی تمہاری ریالیاں تمہاری جلوس اور کوئی تو قانع کعبہ کا نقشہ بنا کر کوئی تو گمبد خزرہ کا نقشہ بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں کیا اس گنیش میں اور اس جلوس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے وہ جس طرح سڑکوں پر آبار گیا یاری کر رہے ہیں تم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں اور اسے عشق رسول کا نام دیتے ہو یہ سارا جلوس منانے والوں کے چہروں پر نبی کی سنت ہے ان کا جسم نبی کے جسم کی طرح لباس سنت والا لباس ہے ان کو نماز کی توفیق ہوئی وہ نماز جسے اللہ کے نبی نے وفات کے موقع پر جب زبان سے صحیح کلمات بھی نہیں نکل رہے ہیں ایسے سکرات کے حالت میں آپ نے فرمایا السلاح السلاح وما ملکت ایمانکم نماز کا احتمام کرو نماز کی ازاں ہو گئی اقامت ہو گئی مسجد کے سامنے سے جلوس جا رہا ہے ایک سب یہاں پر نمازی نہیں ہے اور وہاں پر دس ہزار پانچ ہزار دو سو چار سو کے افراد یہاں پچاس آدمی بھی نماز میں نہیں ہیں کیا روپ پڑا تمہارے اس جلوس سے کیا دلوں میں عظمت پیدا ہوئی ناشتے ہوئے تم پولیس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو ناشتے ہوئے ٹرافک رولز توڑ رہے ہو وہ لوگ تم پر لانتان کر رہے ہیں یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانے تم نے کبھی کسی بیٹے کے باپ کے بھائی کے اپنی شادی میں جو خوشی منانے کے لیے چھکوں کو لا کرنا چاہتے ہو ویسے تم نبی کی پیدائش میں چھکے بن گئے تھے جس ناچنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا جس بیانٹ باجے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ ڈیجا وہ بیانٹ باجا نبی مدینے کی گلیے سے گزرتے ہوئے گانے کی آواز آگئی کان میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں حضرت امہ آئیشہ کان میں انگلیاں رکھ لیتی ہیں حضرت ابن عمر کان میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں کہ یہ گانا ہمیں پسند نہیں ہے امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے بکسر المعازف کہ گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں باز پکہا نے تو لکھا کہ اگر کوئی گانے بجانے کے آلات توڑ دے تو جرمانہ بھی نہیں ہوگا وہی گانے بجانے کے آلات تمہارے ہاتھوں میں ہیں تم ناج گانے پر ہو اور کیک بنا کر اس میں محمد الرسول اللہ لکھ کر اس پر ہیپی برتڑے کی طرح ہیپی برتڑے کی طرح اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن منا کر تلوار چلا رہے ہو چل رہی ہے یہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جب انہیں سلحہ دیبیہ کے موقع پر سائن کرنے کے لئے یہ دستخط اور یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے کافروں کو وہ صلح نامہ دیا گیا تو کافر کہنے لگے ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے اسے کاٹو اور محمد بن عبداللہ لکھو تو حضرت علی نے فرمایا میں رسول کا نام نہیں کاٹ سکتا میں محمد الرسول اللہ کا نام نہیں کاٹ سکتا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علی کاٹو اس کو تو حضرت علی فرما دی یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا ایسی محبت کے نبی بول رہے ہوں تو بھی لکھا ہوا نام کاٹنے تیار نہیں ہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود وہ کاغذ لے کر اپنے ہاتھ سے اسے مٹاتے ہیں ایسی عظمت حضرت علی کے دل میں کہ نبی کا نام کاٹنا محبت کے خلاف ہے اور یہاں پر کھیک پر نبی کا نام لکھ کر کاٹنا نہیں تلوار چلا رہا ہے اور وہ آشیتِ رسول بن رہا ہے